اسلام علیکم کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی آج ہم گفتگو کریں گے کہ وفاقی بجٹ دوہزار چوبیس پچیس پہش کیا گیا ہے جس میں ٹیکسز کی بھرمار ہے عام آدمی کے لیے زندگی کا دامن تنگ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کفایت شاری جو ہے وہ کسی نویت پہ ہمیں نظر نہیں آئی کسی جگہ پہ نظر نہیں آئی اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے وہ پریشان ہے تو اس بجٹ کے خد و خال کے حوالے سے ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی جب یہ پیش کیا گیا اور آج بھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے اور پھر اس کے بعد کیا رییکشن آیا ہے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف سے پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان انیس، سفینہ خان اور عمر دراز گوندل میں اپنے تمام پینلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں سب سے پہلے تو سلمان یہ بتائیے گا کہ کفایت شعری تو بہت دور کی بات عام آدمی کے لیے اب سانس لینا زندگی گزارنا ایون کے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ گھر میں لانا بھی مشکل ہو گیا ہے یعنی جو کچھ وہ کمائے گا وہ حکومت کو دے دیا جائے گا اور بدلے میں صفر سہولیات ہیں حکومت کی جانب سے کفایت شعری کا اس بجٹ میں ذکر تک نہیں کیا گیا تکلیف یہ صورتحال ہے نکی صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ کفایت شعری کے دعوے تو تمام گورنمنٹ جو ہیں وہ کرتی رہتی ہیں وقتاً فا وقتاً لیکن یہ ہے کہ اس کے پر عملی اقدامات جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی اگر آپ نے نوٹ کیا تو ہم نے کٹے بیچے گاڑیاں بیچیں باقی ساری کے ساری چیزیں کی اعلان کیے کہ ہم جی ریڈیو پاکستان کی بیلنگ کو یونیورسٹی میں کنورٹ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور ایونچلی وہ کچھ کر نہیں سکے اس لیے کیونکہ میں ذاتی طور کے اوپر یہ جانتا ہوں اور آپ خود بھی جانتے ہوں گے اس کا پر پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ ٹف ڈیسیزنز ہیں گورنمنٹ کے لیے کفایت شعری کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب اس کو پریکٹیکلی جب آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک پوری کی پوری مملکت ہے گورنمنٹ کی اپنی مشینری ہے آپ کے پاس ڈیگنٹریز بھی آتے ہیں فورن آپ کے پاس ڈیلیگیشنز بھی آتے ہیں تو آپ کو ان کا وی آئی بی پروٹیکول بھی پورا کرنا پڑتا ہے یہ ایک الیدہ جگہ کے اوپر ہے لیکن جہاں تک بیسک کفایت شعری جو ہمارے بیورکریٹک سرکلز کے اندر سے ہیں وہ بالکل ڈیو ہے وہ بنتی ہے وہ کرنی چاہیے یہ بہت مزاقہ خیز ایک صورتحال ہے کہ ایک اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ پانچ کروڑ روپے کی گاڑی میں سے باہر نکلتا ہے اور اٹھارہ روپے کے ٹیمارٹر یا پندرہ روپے کی پیاز جو ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے ہمارے ہاں جو inefficiency اور incompetence ہے وہ across the board ہے میرے اس کے صرف دو ہی باتیں ہیں کہ کفایت شعری کہہ دینا کہ ہم کریں گے بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو فیزیکلی کرنا یا اس کے اوپر فرم کرنا بجٹ کو بہت مشکل ہوتا ہے ایک چیز اور دوسری چیز یہ کفایت شعری ہم نے صرف حکومتی سطح کے اوپر نہیں کرنی یہ ہم نے منحیصل قوم observe کرنی ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر millions of dollars کی خالی چیز چیز جسے آپ کہتے ہیں پیزا وغیرہ میں کھانے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے اس کا اپنا جو import bill ہے وہ 500 million dollars سے زیادہ کا ہے اسی طرح ہماری جو پرفیونری اور جو باقی luxury items ہیں وہ بہت heavy amount کے اندر import کی جاتی ہیں تو یہ کفایت شعری صرف government کی طرف سے نہیں ہوگی اگر ہم نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو realign کرنا ہے اور جو دنیا کے challenges ہیں اور جو ہمیں خود economic challenges درپیش ہیں اگر ہم نے ان کا سامنا کرنا ہے تو یہ کفایت شعری سے فقومت نہیں کرے گی پاکستانی قوم at large کرے گی تو معاملات ٹھیک ہوں گے اچھا پاکستانی قوم کوئی کرنا ہوگا سفینہ آپ کیا سمجھتی ہیں پہلے آپ کے علم میں ہے وزرعظم شہباز شریف کی ذریعہ قیادت دو کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں جس میں یہ غور کیا جا رہا تھا کہ کفایت شعری جو ہے وہ حکومتی اخراجات میں ایک کس انداز میں کی جائے گی کہاں کہاں کی جائے گی اور اس کے لیے کچھ تجاویز بھی تیار کی گئی ذکر بھی ہوتا رہا لیکن بجٹ میں ان کا ذکر تک نہیں ان کی بات تک نہیں کی گئی ایبنکہ وہ تجاویز بھی سامنے نہیں آ پائی ہیں کون بزامت کر رہے ہیں آپ مجھے لگا کہ شاید ایک خبر سننے کو ملے گی کہ نواز شیف صاحب جو ہے وہ قصے سے اجلاس میں اٹھ کے شلے گئے جو بجٹ بالپاس ہو رہا تھا تب نواز شیف صاحب کے دل میں درد ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا شریف فیملی کو کچھ نہیں ہوا میں یہ تھوڑا سا کہنا چاہتی ہوں کہ بجٹ ہر حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو لیکن سپیشل پاکستان ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہے ہماری حکومتیں ہی اس لیے آ رہی ہیں کہ فلاح حکومت ناہل ہے فلاح حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکے یہ حکومت سپیشلی پوری قومی حکومت کا ممبا ہے یہ آئی ہی اسی لیے تھی کہ ہم وہ میریکل کر سکتے ہیں جو دوسرا نہیں کر سکتا تو وہ میریکل کا مجھے انتظار تھا وہ یہ موجزہ نہیں کر سکے بھوری طرح سے ناکام ہوئے سلمان نے ایک چیز کہی کہ جی پوری دنیا سے جب جالی ایکشن آتے ہیں ان کے پروٹوکول کا خیال رکھنا ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن یہ پاکستان میں تو سارے امیر ہیں یہ جو حکمراء ہیں یہ تو عرب پتی ہیں یہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی بہت نواب تھے تو کیا یہ نواب پانچ سال دوبارہ سے اپنے ہی سرچے کے اوپر جو ہے وہ رہ نہیں سکتے نہ کریں جو ٹیکس پیر کے پیسوں سے ایاشی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ یہ برداشت کرے وہ جو ہے وہ قفائل شائری پہ یقین کرے عوام کا پیسہ ہے آپ کا کام ہے ان سے ٹیکس لینا آپ ان سے ٹیکس لیں ٹیکس لینے کے بعد وہ پیسہ چیز پہ لگائے ہیروں پہ لگائے وہ ان کی کال ہے حکومت کا کیا کام ہے حکومت کہاں سے قفائل شائری کرے گی حکومت کیوں بلا وجہ جو آیاشیہ کرے گی حکومت کیوں ایک سیٹ کی بجائے دس دس عوضے کر دیے جاتے ہیں عیاشیاں کروائی جاتی ہیں وہ لوگ جو حکومتوں میں آنے سے پہلے دربدر رول رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا ان کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا حکومت میں آنے کے بعد پچاس پچاس گاڑیوں کا لاو لشکر لے کے نکل رہے ہوتے ہیں کیوں حکومت کو پوچھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے عوام کو آپ اس چیز کا قصوروار نہیں کہہ رہا سکتے عوام سے آپ نے ٹیکس لینا لینے کس نے آپ کو منع کیا جب آپ اپنے رسپانسلیڈی پوری کرنے میں فیل ہوں گے تو آپ عوام کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے یہ کام حکومت کا ہے بیورکریسی کیا کر رہی ہے یہ وزیراعظم کا کام ہے ان کو ٹیٹ فٹائٹ کرنا یہ وزرائی آلہ کا کام ہے کہ ان کے سوپے کے اندر کیا چیزیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کریں کفات شاری بارحال ہماری حکومت کو کرنی ہے شہباز شریف صاحب لائی ہی اس لیے گئے تھے کہ ساگڑا سمیت ان کے پاس ہیرو سے بڑی ہوئی جو ہے وزرا ہے لیکن یہ مزربلی فیل ہوئے ہیں یہ عوام کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا رلیف دینے کے لیے فیلحال تک فیل رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی پہ عمر دراز آپ یقیناً کفایت شاری اور وہ یہ ہے کہ کابینہ جب سے گورنمنٹ کے اندر آئیے انہوں نے سیلوریز ڈراؤ نہیں کی ہیں آپ کی اس پر جتنی بھی کابینٹ میمبرز ہیں وہ سیلوریز پرسنلی نہیں ڈراؤ کرے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور اس کے علاوہ جتنے عدد ران ہیں وہ سیلوریز نہیں لیتے جو جس لیول کے اوپر اپنے آپ کو کٹ کر سکتا ہے جس لیول کے اوپر وہ اپنے آپ کو سکویز کر سکتا ہے وہ کرتے ہیں میں نے اس میں سے ذکر کرتا کہ دیکھیں جس نے جو افرٹ کرنی ہے وہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا برڈن ظاہر ہے قوم کے اوپر بھی آئے گا چلیں برڈن جو ہے وہ قوم کے اوپر تھوڑا سا آئے ہے تو وہ ہونا چاہیے عمر دراز آپ بتائیے گا ایک تو قوم پہ جو ہے برڈن ظاہر ہے اٹ لارج جیسے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں قوم کو ہی کفایت شاری کا لفظ میرے خیال میں اب قوم کے لیے نہیں ہے اس بجٹ کے بعد تو کفایت شاری سے کوئی آگے کا لفظ ہونا چاہیے کہ آپ سے کس طرح سے چھینہ جا رہے ہیں لیکن بہرحال قوم کو ہی آخرے کار یہ برڈن اٹھانا ہے اور پھر سیریز ڈرا نہیں ہو رہی یہ ان کا مہربانی ہے کچھ حکومتی وزراء سیریز ڈرا نہیں کر رہے اس سے بجٹ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے یہ بات درست ہے کہ قوم کے اوپر ہی برڈن آئے گا لیکن قوم پاکستان میں دو طرح کی قومیں بستی ہیں ایک وہ ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے جو ہمارے اوپر رول کرتی ہے اور دوسری قوم وہ ہے جن سے 75 برس سے جن کے اوپر رول کیا جا رہا ہے تو جن پر رول کیا جا رہا ہے پہلے بھی دباؤ انہی کے اوپر ہے اب بھی دباؤ انہی کے اوپر ہے جو رول کرنے والی قوم ہے ظاہر ہے ان کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں ان کی شگر ملے ہیں آپ دیکھتی جیے کون ہے پاکستان کے اندر کتنے پرسٹ جو شخصیات کا شگر میں وہ شیر ہے اور ان کا حکومت میں کتنا شیر ہے آپ کو پتا چل جائے گا اسی طرح سے دیگر بھی تمام طرح جو بیزنسز ہیں بظاہر ہے اسی قوم کے ہیں جو ہمارے اوپر رول کرتی ہیں کفایت شاری کیا پاکستان کے اندر ہوتی ہے کفایت شاری یہی ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں کسمنٹک قسم کے سٹیپس کرتے ہیں میڈیا میں ہائیپ کریئٹ کی جاتی ہے کہ ادھر سے کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ادھر سے کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کوئی کہہ دیکھیں سینڈریز دیں وہیلیں جو لکھی گئی ہیں یہاں پہ کیا کفایت شاری کریں گے آپ چھوڑے وزیروں کو آپ چھوڑے وزیر آزم کو آپ یقین مانیں یہاں انیس میں جو بیس میں گریڈ کا افسر ہوتا ہے اگر آپ اس سے دیکھیں کہ اس کو اگر ایک گاڑی قانون کے مطابق ملنی ہے تو اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں قانون اس کو کتنا فیول کہتا ہے وہ کتنا فیول یوز کرتا ہے یہ ساری باتیں ہیں یہاں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ مہربانی کر کے اس قوم کے اوپر احسان کریں آپ نے یہ جو مارکیٹوں کے اندر سڑکوں کے اوپر ہر جگہ کے اوپر سرکائی گاڑیاں نیلی پتے والی پتی والی اشارے والی کالے شیشوں والی خدا کے باستے اس کو صرف بند کر دیں آپ جو سرکاری آفیسر آتا ہے اس کو کہیں بھائی یہ گاڑی آپ کی ہے ساری عمر آپ کی بیس سال سرویس ہے پچی سال ہے اٹھارہ سال ہے جتنے سال بھی ہے آپ کے پیسے کرتے رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان گاڑیوں کا استعمال کتنا کم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کیسے موصوف اندر جلے جاتے ہیں یا موصوف کی بیگم صاحبہ یا بچے مارکیٹ میں جاتے ہیں گاڑی کا ایسی سٹارٹ رہتا ہے یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں اس قسم کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں آپ یقین مانیے ہم کرنے ہی نہیں چاہتے ہیں ہماری ترجیح نہیں ہے سسٹم کی ترجیح نہیں ہے اس میں اس ملک کے اندر میرے سمیت ہر کوئی جتنی جس کی حیثیت ہے جتنا وہ پنجابے ہیں جنہ جنہ حد پہند ہے اس کے اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں باقی اس ملک کی حمت ہے اس ملک کے وسائل کی حمت ہے کہ وہ بھی تک جو ہے وہ سروائب کر رہے ہیں اچھا اسی پہ سلمان اور یہ بڑی عام بات ہے کہ خدا کا واسطہ اپنی تنخواہیں جو ہے نا وہ آپ لے لیں لیکن دیگر مرات پہ اگر آپ توجہ کر لیں اگر ان کو کٹ کر لیں تو وہ تنخواہوں سے زیادہ میرے خال میں بچہ تو سکتی ہے اور یہ ایٹیمیٹلی عوام ہی کا پیسہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس ٹیکسز کی اس برمار میں جہاں کاروباری تبقہ پریشان ہے سیرویٹ پرسند جو ہے وہ پریشان ہے نان سیرویٹ پرسند پریشان ہے کسان اس صورتحال میں پریشان ہے اور پھر جتنا ٹیکس جو پہلے دیر ہے اسی پہ بوجھ ڈالا گیا ٹیکس بیس کو وسیع نہیں کیا گیا حالانکہ بجٹ میں تقریر کے دوران بھی دعویٰ یہ کیا گیا یہ دیکھیں نا اب آپ نے بالکل بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو یہ اتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں اسے پچیس کروڑ کے قریب کیا ہے سولہ لاکھ بندہ ڈاکیمنٹیڈ ہے جو ٹیکس پی کرتا ہے اس کے بعد دس ایک لاکھ لوگ ایسے ہیں جو انڈیریک ٹیکس کے مند کے اندر آتے ہیں تو ٹوٹل ٹیکس پیئنگ آپ کی پاپولیشن ٹو پوائنٹ سکس ملین ہے جو پوری عبادی کا ایک فیصد حصہ بھی نہیں بنتی یہ شرم کا مقام ہے قوم بھی تو پوری کی پوری چوری کر رہی ہے نا اب اس آپ مزید کی ایک اور بات آپ دیکھیں کہ ٹو پوائنٹ سکس ملین ٹیکس پیئرز ہیں بینک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر ساڑھے چھے کروڑ کھولے رہے ہیں لوگوں کے اوپر نون فائلرز کے اوپر ایک ڈیفرنٹ ٹیکس بریکٹ لگایا گیا ہے پیسوں کی ویڈرال کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے تو وہ بہت آرام سے اور بہت بخوبی وہ اس کو پے کر رہے ہیں گاریوں کی ریجسٹریشن کے اوپر آپ دیکھیں لیکن سلمان صاحب وہی بات ہے نا کہ جب پہلے ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ مزید بوجھ پڑ گیا نا ٹیکس بیس بسی نہیں کی گئی یہ سوال ہے آپ کو ملک میں ایکانومک ایمرجنسی لگانی پڑے گی آپ کو چارٹر آف اکانومی سائن کروانا پڑے گا تمام سٹیکھولڈرز کو اس کے اوپر لے کے آنا پڑے گا یہ ایسے نہیں چلے گا ملک کے اندر ریٹیلرز ٹیکس ہی نہیں دیتے آپ کا real estate سیکٹر بڑی مشکل سے اس کو tax network کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں tax ہی نہیں دیتے agriculture سیکٹر آپ کو بہت مشکل سے tax network کے اندر لانے کی کوشش کر رہا ہے tax ہی نہیں دیتے آپ کا فاتہ کا پورا جو economic zone بنایا ہے وہاں پہ smuggling ہو رہی ہے under invoicing over invoicing کے معاملات چل رہے ہیں tax ہی نہیں دیتے پاکستان people's party نے ابھی election میں یہ budget کے اندر کل جو ہے وہ walk out کیا ہے دو گھنٹے budget کی تقریر delay ہوئی ہے اس لئے کیونکہ people's party مان نہیں رہی تھی کہ آپ فاتہ کے لوگوں کو tax bracket کے اندر لے کے آئیں on the contrary ان کو ایک سال کی مزید tax کی چھوٹ دے دی گئی ہے تو دیکھیں جب کچھ tax دینا ہی نہیں چاہے گا تو پھر انہی لوگوں کی اوپر وزن پڑے گا جو بیچارے document ہوئے ہیں یہاں آپ پوری economy کو documentation کی طرف لے کے آئیں اور جو وہی میں کہتا ہوں کہ آپ tough decisions hard decisions لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی undocumented economy کتنی ہے 50% economy کہتے ہیں جی undocumented ہے جو secretary industries ہیں وہ کہتے ہیں کہ 36% تو for sure undocumented ہے 100% they are sure کہ 36% economy جو ہے وہ undocumented چل رہی ہے حجم آپ کو اندازہ ہے کتنا ہے 450 billion plus کا جو یہ undocumented economy چل رہی ہے تو خدارہ پھر جب آپ کے اوپر اس قسم کے taxes لگتے ہیں تو چیخیں نہ نہ ماریں ٹھیک ہے پھر وہ جب عوام پہ آئے گا نا پھر چیخ نہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ کی KP کے اندر پوری کی پوری تمباکو کی مافیا بیٹھی رہی ہے انڈالسٹریز کی مافیا میں بیٹھی رہی ہے وہ کیوں نہیں دیتی ہے ٹیکس کس طرح لے کے آئیں گے آپ کو ان کو اس کے ٹیکس بریکٹ کے اندر پھر وہ علیہ امین گنڈاپور صاحب نے ایک نئی کانی اور ایک نئی جنگ شروع کر دی نہیں ہے تو tough decisions ہیں قوم کو لینے پڑیں گے ابھی نہیں لیں گے تو بات ملیں گے نہیں لیں گے تو یہ ٹیکس دیں گے یہ tough decisions لیں لیں گے سفینہ میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جیسے ابھی سلمان بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ طبقات ہیں ایک بڑا طبقہ ہے جو undocumented economy کی وجہ سے tax نہیں دیتا تو یہ کس کا کام تھا کہ document کرتا اور یہ governance کا کیا آپ نہیں سمجھتی کہ weakness ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یہ taxes جو ہیں وہ طبقہ نہیں دے رہا ان کو چھوٹ مل رہی ہے اور اس میں جس کو مافیا کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں بڑا طبقہ وہ ہے جو مختلف جماعتوں میں موجود بھی ہے ان کے ساتھ links میں بھی ہے اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے donors بھی ہیں پھر کس طرح سے یہ ممکن ہو پائے گا آخریکار یہ ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے جی بالکل آپ نے درست کہا میں تو بارہا یہ بات کہہ چکی ہوئی کہ ہم پاکستانی بیسیکلی چور کوم ہیں ہم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتے ہیں ہم آیاشی کرنا چاہتے ہیں ہم ہر کام کا الزام دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں لیکن چور کا کیا کام ہوتا ہے چوری کرنا اس کو پکڑنا کس کا کام قانون کا حکومت کا پرائم منسٹر کا ایسے قوانین لانا چور کو چور شور مچائے گا تو آپ اس کو شور مچانے دیں گے اس کی شور سے ڈر جائیں گے اور کہیں گے سوری سوری چور صاحب آپ کرتے رہی چوری ہم آپ کو مزید ایک سال کا ٹائم دے دیتی ہے کوئی بات نہیں آپ بھی خوش ہم بھی خوش ایسے تو نہیں ہوگا چوروں کو پکڑنا حکومت کا کام ہے جو ٹیکس نہیں پے کرتے ہیں میں بارہاں کیا چکی ہوئی ہمارے ملک میں ایک غریف شخص جو کیا کہتے ہیں نا ریاست پر پلتا ہے اس کو بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے ریاست کے دیئے ہوئے پیسے میں سے بھی وہ ٹیکس کرتا ہے چاہے وہ ایک دن کے لیے کام کرے دو دن کے لیے کام کرے لیکن پاکستان کے اندر نہ ڈرائیور پے کرتا ہے نہ جو گھر کے اندر جو ہیلپ کرنے والا سٹاف ہوتا ہے نہ وہ پے کرتا ہے نہ پاکستان کے اندر دکاندار پے کرتا ہے پاکستان کے اندر چوکھیدار پہ کرتا ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص ٹیکس پہ نہیں کرتا گھر بنا لیا ہے آپ نے زندگی میں ٹیکس نہیں دینا سوائے ہماری جو پوش سوسائیٹیز ہیں جو سوسائیٹیز ہیں وہاں اس کے علاوہ میں نے پاکستان میں کبھی کہیں ٹیکس کا نام نہیں سنا کہ ہاؤزنگ ٹیکس کیا ہوتا ہے پاکستان میں لگائے نہ کہ گاؤں والے جو ہے وہ ٹیکس سے مبرہ ہے کانسل کیسے کام کرے گی وہاں کے گلی محلے کیسے ٹیک ہوں گے آپ کو یہ اویرنس دینی بڑے گی پاکستانیوں کو سخت اقدامات ابھی اٹھائے نہ لائیں لگائیں موشی جو امرجنسی ہے کیوں نہیں لگاتے کس کا انتظار کر رہے ہیں پیپلز مائنٹی بائیک آٹ کرنا چاہتی ہے جانے دے لے لگائیں امرجنسی اگر آپ پاکستان کو آپ نے ٹیک کرنا ہے تو ابھی لے سخت ایک دامات اور لگائے ہار ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے گھر کے اوپر بھی ٹیکس لگائے جب وہ ٹیکس دے گا اس کو پتہ چلے گا یہی آپ کا لیا ہوا ٹیکس ہم آپ کی سڑکے پکی کرنے میں لگائیں گے جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے ہم کہاں سے لائیں گے آپ کی نالیاں سڑکے پکی کرنے کے لیے کہاں سے دیں گے آپ کو یہی سوال ہے نا سفینہ یہی سوال ہے کہ جو ٹیکس دے کیوں اس سے ٹیکس لے رہے ہیں بھائی باقیوں کو کیوں چھوڑا ہوا ہے آپ نے امیر لوگوں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے غریب لوگوں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے جو بچارہ کسی نہ کسی طرح سے اس سسٹم میں لگ چکاوے ٹیکس دینے کے لیے اسی سے ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ ہے پاکستان کا نظام اچھا اسی میں عمر دراز ٹیکسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے سیرٹ پرسن اس کی ٹیکس کرتا ہے وہ دیتا ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے بزنس کمیونٹی میں بھی کچھ خاص طبقہ ہے جو دے دیتا ہے وہ جو ڈیکومنٹیڈ میں آ جاتا ہے ورنہ نہیں دیا جاتا ہے اسی طرح بڑا طبقہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے جو طبقہ دے رہے اس کو اس کے بدلے میں سہولیات میسر نہیں ہے بلکہ جو نہیں دے رہا شاید اس کو زیادہ سہولیات میسر ہے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ گووننس کی بیکنس ہے تو قوانین بنائے جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ قوانین موجود نہیں ہیں ان کی کوئی کمی ہے یا امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے اتضاع سے ایک تو پاکستانی قوم کو چور کہنا اتہائی خیر مناسب لفظ ہے اور خیر مناسب جملہ ہے اس طرح نہیں کہنا چاہئے وہ اس کی مثال دیتا ہوں ہمیں ایک بات سمجھ دی چاہیے یہ بات درست ہے کہ پاکستانی ٹیکس دینے میں کم جو ہماری سالت ایشیا میں ریشو ہے وہ سب سے ہماری شاید کم ہوگی ایک پرابلم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جس معاشر میں ہم بیٹھے ہوئے آپ کو پتا ہے یہ معاشر سب سے زیادہ چیارٹی کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے باقی معاملات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بجا یہ ہے کہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ریاست اور ریاست کے لوگوں کے ترمیان ایک رشتہ ہوتا ہے وہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے جب وہ اعتماد کا رشتہ اتنا کمزور ہے جب میں ایون اپنی زکاہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس نہ جائے میں اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب ٹیکسیشن کا معاملہ بھی آتا ہے تو لوگ یہ تبکر رکھتے ہیں کہ ان کی جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ کسی حکمران خاندان کے گھر کی رینویشن کی اوپر نہیں لگنی چاہیے کسی حکمران خاندان کے سیکورٹی پروٹوکول کی اوپر نہیں لگنی چاہیے لوگ یہ تبکر رکھتے ہیں کہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ امانداری سے خرچ ہونا چاہیے جب ان کو یہ لگے پورے کا پورا سسٹم اس قسم کا ہو تو پھر اس جو اعتماد ہے اس کی اوپر ضد پڑتی ہے تو ایک الیمیٹ تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ان لوگوں کے لیے جن کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں جن کے بڑے بڑے رہنسہن ہیں بڑے 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 گھر ہیں ماشاءاللہ سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے تو آسانیہ ہے یہ نظام ان کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کیوں اس سسٹم میں جائے گا وہ کہے گا یہ تو ٹیکس دیں یا نہ دیں ایک ہی جیسی بات ہے ایک اور پر جو پہلو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کا سسٹم جو ہے وہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ عام آدمی اس میں پڑھنے ہی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے جتنے سے دور رہے گا اتنی آسانی لگی مثال کے طور کی اوپر تیس جون کو یہ مالیاتی سال ختم ہو جائے گا اس کے بعد مجھے بھی اپنے ذاتی انکم ٹیکس ریٹرینز فائل کرنے ہیں زائرہ بھی کریں گے ہم سب کریں گے لیکن کیا آپ بیٹھ کے اپنے گھر میں لیپ ٹاپ کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس میں اتنی کمپلیکس چیزیں ہیں کہ آپ الستے جائیں گے ایڈ ڈینڈ کیا ہوگا کسی وکیل صاحب سے کسی چارٹڈ اکاؤنٹ سے جو بھی رینیمٹ ٹیکس کا مائرہ آپ اس کے خطبات لیں گے کیا ہی اچھا ہو جو آپ نے اتنے نمبر اف ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں اور آپ اس کی ضروری اس کو ذرا آسان کریں عام آدمی کے سمجھنے کے لیے اس کو سمجھ جائے وہ خود بیٹھ کے اتنا آسان ہو اور پھر اور پھر ان کو آپ کچھ نہ کچھ انسینٹیوز دیجئے کہ آپ اس سسٹم میں آئے نہ کہ یہ لگے کہ اس سسٹم میں آکے تو میں فس جاؤں گا میرے اوپر مزید بوجھ پڑ جائے گا یہ وہ ساری باتیں ہیں اور پھر ایک اور بات ہے یہ سارے کا سارا سسٹم جو ٹیکس نیٹ میں موجود لوگ ہیں ان کو نچوڑتا ہے جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن جہاں ٹیکس نہ چاہیے وہاں ٹیکس نہیں لیتا میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں آپ کسی لاہور کی اسلامباد کی کراچی کی کسی بڑے شہر کی کسی پورش سوسائٹی میں چلے جائے کیا آپ اس گھر کے کتنا اس کا رقبہ ہے کتنے اس کے پورشنز ہیں کیسی گاڑیاں ہیں ان کے بچے کہاں پہ پڑتے ہیں یہ کوئی یہ کوئی سائنس نہیں ہے یہ آپ کرنا چاہے بڑا آسان ہے انہوں نے کہاں پہ ٹریول کیا ہے ان کے باقی کیا رہنسین ہے یہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو چور دروازے ہیں وہ خود سسٹم بتاتا ہے جب تک آپ بند نہیں کریں گے آپ جتنا مرضی شور مچاتے رہے اور آپ پرانسپیرنسی نہیں لے کے آئیں گے کوئی بات نہیں بڑے یہ یہ نہیں بنے گی بلکل سیئر سلمان یہی بڑا اہم معاملہ ہے جی سفینہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں چور کو چور ہی کہوں گی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا سسٹم پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے عمران خان صاحبہ سب سے دنیا کے اماندار ترین شخصیت آئے تھے کتنا ٹیکس اکٹھا کر لیا تھا کتنے ٹیکس لوگ جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو گئی تھی دورتا ہوئے کہ یہ اماندار ترین شخص آگیا ہے ہم نے اس کو ٹیکس دےنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا چور چور ہی ہوتا ہے اس کو عادت پڑھ چکی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان دنیا کا باہر ملکہ جو چیارٹی دیتا ہے یہی تو پرابلم ہے مسلمانوں کی چوری کرنی ہے اور جو خیرات کر کے دل کو سکون دینا ہے کہ ہم بکشے گئے یہ غلط طریقہ کار ہے آپ دے چیارٹی کس نے مانا کہ ٹیکس دے کے لئے چیز ہے چیارٹی ایک بلکل انٹائیلی ڈیفرنٹ چیز ہے تو چیارٹی کو ٹیکس کو مت گوڈ مڈ کیا کریں پاکستانی پلیز ٹیکس لینے والا ہی نہیں ہے چیارٹی لینے والا ہی وزیراعظم بنا تھا کتنے اس نے خزانے بھر یہ سبینہ صاحبہ تھوڑا سا کچھ لوجیکل چیزیں ہو نا وہاں سوپنگ سٹیٹمنٹ نہ دے دیا کریں یہ باقاعدہ ایک تیریلی کی دیبیت ہے سن لیں نا ذرا سن لیں میڈم سن لیں ذرا سن لیں سن لیں میڈم سن لیں ذرا سن لیں کہ امیڈم سن لیا کریں چلیں ان کا پوائنٹ آگی سن لیں نا چنا بھی کریں میڈم پلیز سن لیں امیڈا خان صاحب چیارٹی لکھٹے کرتے تھے نا لے آتے تیریلی کی دیم سن لیں ستینہ آپ عمر ذرا سن لیں نا عمر بولی جیے سن لیں جی اب آپ کہہ رہی ہیں جی چیارٹی اور ٹیکس اور ایک پوری اکڈیمیا کی ڈیبیٹ ہے بیڈم آپ اس کو سوپنگ سٹیٹمنٹ نہ دے دیں ایک سیکس کیسے اپنی دونت میں سے ڈھائی فیصل بھی دے ٹیکس کی دینیوں سے ملک چلتے ہیں جو آپ کی ڈومین نہیں ہے پانا جا کریں ملک نہیں چلتے چلیں ٹیک ہے دونوں کے پوائنٹ آف ویو آگئے ہیں یقینی طور پر جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چیارٹی دیتے ہیں یقینین وہ بھی دینی چاہیے دوسری جانب ٹیکس کا معاملہ لیکن سسٹم خود اگر ٹیکس کے لئے لوپ ہول چھوڑے گا اور سسٹم خود وہ دروازے چور دروازے دے گا تو پھر ظاہر ہے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں عبام پر جو پہلی ٹیکس دے رہے ہیں اس پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں کم سے کم جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بدلے میں انسینٹیوز بھی ملنے چاہیے سہولیات بھی ملنے چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ساتھ رہیے گا بلکم بیک کھل کے بول میں ذکر ہوگا کھل کے کھیل کا اور اس میں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی اور اوورال میچز کے حوالے سے صورتحال پر ہم ڈسکس کریں گے اور بھارت سے شکست کے بعد شاقین کرکٹ مایوس تو کسی حد تک ضرور ہیں مگر بہرحال کینیڈا کے ساتھ جو کامیابی پاکستان کی سامنے آئی ہے اس سے پھر سے امیدیں بھی ضرور تازہ ہوئی ہیں سپر ایٹ مرحلے میں پہنچنے کے حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ جو آئندہ میچ فلوریڈا میں ہونا جا رہا ہے اس سوالے سے ہم بات کریں گے ہمارسد پینلسٹ میں موجود ہیں علی طابش پی جے پی جے بیر اور حسن عظام ہے تمام پینلسٹ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں میں سب سے پہلے تو پی جے صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت سے شکست کے بعد بیان آیا تھا چیئمن پی سی بی کا موسی نکوی صاحب کا انہوں نے یہ کہا کہ جناب سرجری کی ضرورت ہے اور بڑا دبنگ قسم کا بیان تھا اس پر بڑی لے دے بھی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد سے وہ ان کی بات تھوڑی خاموشی اختیار کر گئے ہیں اور ابھی جو ہے وہ میچیں اس طرح چل رہے ہیں کوئی بڑی تبدیلی بھی ہمیں ٹیم میں جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں مل رہی کیا انہوں نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ کنکریٹ سٹیپس ہوں گے دیکھیں ساید انہوں نے کہنا نہیں تھا کس کو مکہ کی سرجری پہلے تو ڈالر کا ہے یہ جیت کیا ہے اور ایک ایک ان کو بتے گا لیکن پھر امریکہ کیا ہے ہارنا اور اس کے پاس انڈیا سے ہار تو یہ آپ کے انڈکیٹر آگا پھر انہوں نے بلکچھ کہا کہ سرجری کی ضرورت ہے لیکن یہ جو پیشنٹ پھر آپ لے کے گئے ہیں ان کی سرجری تو پہلے ہو جانے چاہیے تھی ان کے پاس رائٹ ایڈوائزر نہیں ہے محسن نکری پہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے ہنڈرڈ پسنٹ کانفیڈنس ہے کہ وہ ڈور ہے لیکن ڈور جو ہے اس کے پاس جب تک ایک اکل مند لوگ ساتھ نہ ہو تو ڈور کو بھی نیچے لے جاتے ہیں ہم اکبر جو ہے باشا اس کو کیوں اکبر گریٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس نورتن تھے اکبر تو جاہل آدمی تھا بلکل اس کو کیا پتا تھا پڑا لکھا تو تھا نہیں وہ لیکن نورتن رکھے تھے اس نے اور وہ نورتن نے اس کو اکبر گریٹ کا ٹائٹل دلوا دیا تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اب بلکل صحیح ہے اب کیا کتنی تنقید ہم کر لیں گے اب یہ چل رہا ہے ٹورنمنٹ ہمیں ایک ہی چیز چاہیے کہ ان کو ان کو بوسٹ کرے اور اللہ کرے کہ یہ جو فلائنگ کوچز بیٹھے ہیں چودہ پندرہ یہ پدا نہیں کس کس کام کے لیے بیٹھے ہیں تو بیسکلی اب ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور یس یہ جب ختم ہوتا ہے یہ ٹور یہ ورڈ کپ ختم ہوتا ہے بالکل ایک سرجری کے ضرورت ہے محسن has to revise revamp and refurbish the entire team یہ کوئی نہیں کرتا یہ پرانے بورڈز میں بھی آتے ہیں آئے ہیں انہوں نے بہت پرانی وہ مڈیاں رکھی ہوئی ہیں یہ رکھا ہوا ہے فلانا رکھا ہوا ہے اور اس چیز کو ہمیں چینج کرنا ہے کیونکہ آپ نے وہ لوگ لے کے آنے جن کو کرکٹ کا پتہ ہے یہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے دس ٹیسٹ یا پچاس ٹیسٹ کے لیے ہے he knows what cricket management is آپ انگلین میں دیکھ لیں پہلے وہ تی سی سی بھی ہوتا تھا اس کے بعد ای سی بنا اور اب تی سی بھی بن گئے so the thing is وہاں آپ وہ دیکھو کہ لوگ جن کو کرکٹ کی knowledge ہے اور کرکٹ کی knowledge کھیلنے سے نہیں ہے you understand پہلے تو آپ نے گراسروٹ سے کھیلی ہو آپ کو پتہ ہو کہ کتنے کتنے problems ہیں کس level پہ problems ہیں اور جب آپ پہ national level پہ جاتے ہو پھر آپ اس کو execute کرتے ہو unfortunately یہاں نہیں ہے یہاں سفارشی ہے بیٹھے ہوئے اور یہ ایک دو جو بٹھا ہے محسن نے you know میں تو I have a lot of regard lot of time for motion but these two people I don't think they deserve to be in the board simple as that and that's the way forward اچھا اچھا اسی پہ علی طابش آپ کے نزدیک آپ کو پتہ ہے ابھی میچز باقی ہیں ٹیم کو سپورٹ کی ضرورت ہے قوم بھی دعائیں کر رہی ہے امید بھی ہے کہ کسی حد تک صورتحال بہتر ہو لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ صرف دعاؤں پر منحصر ہے یا ہم کچھ کر بھی پائیں گے دیکھیں اس ٹائم پہ دوا کا تو ٹائم نہیں ہے جیسے ہمارے سینئر پیجے میر صاحب ہیں we have grown up listening to him and as he rightly کہ surgery کی بلکل ضرورت ہے but in the right areas اس ٹائم پہ ہم اس ٹائم پہ currently ان کو سپورٹ ہی کر سکتے ہیں اور اس ٹائم پہ جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ تھوڑی سی کاسمیٹک ضرور لگیں گی لیکن ان کو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نے اپنی فٹنیس کی بہت سارے مسئلے دیکھے ہیں ہم نے بہت ساری چیزوں پہ discussion کی ہے کہ کیا کیا مسئلے پاکستانی ٹیم کو اس ٹائم درپیش ہیں لیکن ایک mental fitness کا مسئلہ جس کی اوپر پتہ نہیں کیوں ہم اتنے عرصے سے غور ہی نہیں کر رہے ہیں we need that champion mentality ہمیں چاہیے کہ ہم aggressive ہوں اپنی approach میں پوری دنیا بات کر رہی ہے یار intent کہاں تھا آپ کا کہاں سے آپ نے زور لگا کے کوشش کی کہ آپ حالات کو بہتر کر لیں نہیں نظر آرہا تھا وہ کیونکہ mentality نہیں ہے وہ ہم بہت دنیا اس چیز کے بارے میں بات کر چکی ہے کہ اگر پاکستان ایک سو پچیس پہ ون ڈے میں یا ٹیسٹ کرکٹ میں بھی آؤٹ ہو جاتا تھا نا تو ہماری قوم کو یقین ہوتا تھا کہ یار وسیم بکار ہے سکلین ہے مشی ہے نکال جائیں گے یہ گیم جدوا جائیں گے ایک سو پچیس کا ٹارکٹ دیفینڈ ہو جائے گا میں ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں جب دی ٹی ٹی ڈی تھا بھی نہیں لیکن یہاں پہ ہم دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یار ایک سو بیس ہم ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ایک سو بیس ہم بنا نہیں پاتے تو ایسی چیزیں دیکھیں کبھی ایسی ڈیفیٹ ہو جیسے یو ایسے کے خلاف تھی نا وہ ایک اپسیٹ تھا جو انڈیا کے خلاف تھی نا وہ ڈسپوائنٹنگ ہی نہیں تھی وہ سیڈ تھی اور وہاں سے ہمیں سبق سیکھ کے کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہیے اور ہم کریں گے بھی probably اگلا جو match رہتے ہیں بڑا important ہے اگر بارش نے اجازت دے دی تو in any case results ہماری favor میں جانے چاہیے ہیں پھر ہم میں match بھی جیتنا ہے ایک certain margin سے بھی کو زیادہ بڑا نہیں ہوگا i think probably 10 یا 15 run کا margin ہوگا لیکن وہ چیز بھی accomplish کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں یہ چیز ہو تو صحیح کہ یار آپ جیتنے آئے ہو آپ کا مقصد کیا ہے آپ ان لوگوں سے match ہار رہے ہو جن کا دوسرا پیشہ cricket ہے آپ ان لوگوں سے match ہار رہے ہو جو پوری دنیا کا سامنے آپ کو نیچہ دکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ آپ کی mentality نہیں آپ کی approach آپ کے intent نہیں ہے وہ اور اسی چیز کے اوپر Gary Christian صاحب جو ہمارے head coach ہے انہوں نے بھی اپنے players کو ہمارے even senior players کو یہ warning دے دیا ہے کہ آپ اپنا mindset change کرو گے تو کھیل پاؤ گے for nothing ٹھیک ہے جب اسی میں حسن رضا آپ جیسے ظاہر ہے tournament کے حوالے کے حوالے سے ابھی دعائیں اپنی جگہ پر موجود ہیں آپ کو پتا ہے چیمن پی سی بی نے یہ کہا کہ تبدیلی کی ضرورت ہے مگر ابھی اسی ٹیم کو لے کر چلنا ہوگا اس tournament میں لیکن جس طرح کی performance ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹیم کو شاید واپس ہی بلانا پڑے یا کوئی بڑی تبدیلی اسی دوران ہی کرنی پڑے ہم پاکستان کرکڑ میں سنتے ہوئے آرہے ہیں ہرسا ہوگے ہمیں بھی کرکڑ میں دیکھتے ہوئے بھی کھیلتے ہوئے بھی ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی چنجز ہو جائیں گی ابھی کوئی نئے چیز ہو جائے گی کوئی شاید کوئی miracle ہو جائے گا مگر وہی کوم پرک ہے وہی سٹاف ہوتا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں اب پلیئر کم ہیں ہمارے پاس پلیئر تو دیکھ لیں کتنے ہیں پلیئر کھیلے کے لئے نہیں ہے بیٹنگ سٹن نہیں ہے اک سو بیس رنم کرنی سکتے ہیں چودہ سٹاف کے لوگ سولہ اکسٹا کے لوگ ایکسٹر گئے ہیں سائیکرٹرز گئے ہیں وہاں پر انیلس گئے ہیں وہاں پر اسسٹر منجر گئے ہیں یہ کونسے کرکڑ ہو رہی ہے پاکستان میں مجھے سمجھ نہیں آئیے کہ ایشیا کپ سے لے کے آرلینڈ میں میں آشان آر گیا آر گیا آرلینڈ سے آر جواز انگلینڈ میں شریز آر کے واپس آپ امریکہ چلے گئے تو کوئی گیم پلان نہیں ہے پاکستان کرکڑ میں گراسٹرز سٹکٹر آپ کا دیکھ لیں تو وہ بہتر نہیں ہو پا رہا ہے پریزنٹ، ٹروپی، گریڈ ون، گریڈ ٹو جتنی بھی ہو رہی ہیں ایک ایک کولر پانی کی پڑھے رہے ہیں وہاں پر وہ منٹیننس نہیں ہے ہم کمپیر کرتے ہیں اپنا انڈیا سے کمپیر کرتے ہیں آسٹیلیا سے، ویسٹ انڈی سے، انگلینڈ کی ٹرکٹ سے ہمارے دومیسٹرز میں دیکھیں گے کوئی بھی ایک پلیر بتاتے ہیں کہ کوئی میچ یہاں کل رہا ہو جب سیزن ہوتا ہے اپریل، مئی، جون، جولائی کا وہ سارے انگلینڈ جا کے کل رہا ہوتے ہیں تو یہ سب قوم کو جلاتا رہنے والی باتیں ہیں اس لیے ریزرٹ ایسے نہیں آ رہے ہیں ہمارے جتنے ہی پلیئر سے پاکستان کے مائیگرٹ کرکے دنسی جگہ ہو جا رہے ہیں ہمارے کنٹریز اکیل رہے ہیں ہماری کامیابی کی نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھو جب آپ اتنے ایک انٹوراج ایک سپیشل انٹوراج ساتھ لے کے جاتے ہو ایکوال انٹو در نیشنل سکوڑ مجھے بتاؤ یہ کس لیے جاتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایساپل دیتا ہوں یہ جو پچھلا میچ کھیلیں یہ کھیلیں اس سے پچھلے میچ کی ٹکنیک کے ساتھ جب آپ کو وانز ان ٹوز چاہیے تھے آپ چوکے اور شکے کے اندر جا رہے تھے کسی بیٹنگ کوچ نے بتایا نہیں کہ کیا کرنے جو نیا بیٹسلن جا رہا تھا وہ خود ایک ہیرو بن رہا تھا بھئی آپ سٹرائک دیتے ہو سینئر پریئر کو جس کی آنکھ اندر ہے اکلیمٹائز ہوا ہے ایڈیپ بھی ہو گیا تھوڑا بہت تو آپ اس کو چانس دو یہ خود جا کے ہیرو بننے کی کرتے ہیں یہ آپ کے کوچز تو بلکل فیلئر ہیں اور جو بھی آپ کے آئے ہیں اور میں آپ کو ایک ایک ایساپل دیتا ہوں اپنے سیلیکٹرز کا ہمارے پاس ایک لڑکا اس کو میں نے بڑا دیکھا تھا کھیلا بھی ہے میرے ساتھ اس کے بعد وہ لڑکا اتنا مایوس ہو گیا وہ چلا گیا ساتھ ایفریکہ رائٹ آم لیکس پنا اور وہاں ساتھ ایفریکہ سے کھیل گیا اب جب وہ وہاں سے کھیلا تو ہمارے سیلیکٹرز کی آنکھیں بانتی کہ اس لڑکے کو تم نے ادھر جانے دیا مجھے بتاؤ ایک آپ کے سیلیکٹرز ہی اتنے قابل نہیں ہوتے ہیں آنکھ نہیں ہیں کہ بیٹسمن کو یا بولر کو کس طرح آپ گیج کرتے ہو وہ پوٹینشل نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں کہ تیز کتنے کر دیا ہٹ کس نے مار دی اور بھائی تم اس کی پوٹینشل کو دیکھو وہاں سے لڑکا نکلتا ہے بڑی فالس بھی ہوں گی آپ اس کو نرچر کر سکتے ہو لیکن ہمارا یہ نہیں ہے ہمارا ہے کوئک گروہ میں گروہ اور یہ چیز ہے جس طرح پان دن پہلے آپ ٹیم سلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جانتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہو آپ کے پاس ہیروز آئے ہیں بہت اچھے اچھے پیٹس آئے ہیں ان کی ریپریشمنٹ کیلئے آپ نے کوئی کام کیا بالکل آپ نے کام نہیں کیا آپ بالکل کرتے نہیں ہیں آپ مالک ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک فرنچائز ہے کہ ہم نے ہر میں جیتنا ہے بھئی ہم ہاریں گے بھی جیتیں گے بھی لیکن ہاریں گے کیسے ایک لڑکے ہاریں گے ایک طریقے سے ہاریں گے اپنے آپ کو کہتے ہیں بلاک واش نہیں ہم نے کرنا ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے ہر گئے ہیں ہم وہ نہیں دکھاتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو جس طرح وہ کورسٹر نے کہا ہے آپ کو ایک منٹل ری ویکننگ چاہیے آپ کو ری ایسیس کریں اور تھندے دل سے کریں اور بورٹ کو چاہیے تنقید برائے تعمیر اس کو سمجھیں اس کو رکھیں کیونکہ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے اگر آپ نے اس کو تنقید کو بند کرا دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی جانتے ہیں I'm sorry that can never be the case You always learn from ادھر آپ کو باہر لوگ بتاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میرا پہلا جو ڈیبیو ہوا تھا ایک سپی آئے ہنیف محمد کیپٹن تھے دونوں اننگز میں میں نے زیرو کیا لاہور سے جب میں نے کھیلا دونوں اننگز میں زیرو کیا اور میں پتہ نہیں ساتھ آٹھ سو رنس کلپ ریکٹ میں کر کے اندر آیا اب میں حیران میں نے کہا یہ کیا ہے کوش تھا کوئی نہیں میں نے کہا یہ میرا ریکرڈ ہے یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا تم نے ہر چیز تمہاری ٹھیک ہے صرف سٹانس اپنا کھون دو سٹانس کھولا اگلا مائچ پی آئے کمائنڈ یونیورسٹی کی طرح سے I got 55 in there so یہ چھوٹی چھوٹی ریفائنمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ آپ نرچر کرتے ہو سیکھتے ہو ہمارے یہاں سیکھنے والے ہیں کوئی نہیں نہ کوئی سکھانے والا ہے یہ سینئے پریئرز خود ان کی جگہ نہیں کئی دفعہ بنتی تو یہ بچارے کیا بتائیں گے so you should have پاکستانی سینئے پریئرز who can guide them اپنی زبان کے اندر اور اپنے لہجے کے اندر اور یہ چیز جو ہے انفورشنیٹی ہم بھار دیکھتے ہیں ہمارے بڑے اچھے اچھے پریئرز ہیں یہ مشتاب جا کے انگلینڈ کی کوچنگ کرتا ہے یہ دوسرے لڑکے جا کے بھار کی کوچنگ کرتے کو بنگلہ دیش کی ادھر ادھر کرتے ہیں ہم بھار بھار لوگ ادھر بلاتے ہیں کیوں اپنے لڑکوں کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ اور give you services سر فراز نواز کا اس نے میری نظر میں بڑے اچھے اس نے بولرز نکالے تو آپ کر سکتے ہیں یہ اتا اور امان یہ بابر آزم کس کی ڈسکوری اتا اور امان کی ہے تو آپ کر سکتے ہو لیکن انفورشنیٹی ہمیں وہ صحیح ہے گلیمر ہے اور یہ گلیمر ہمیں لے کے بیٹھ گیا اچھا اسی پہ میں تابیش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزم خان کی اگر بات کریں تو اس میں تو خود پاکستان کرکٹ کے اس وقت جو ڈائریکٹر تھے محمد عفیز ان کا بیان آپ کے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ یہ جارم ازائی صاحب جو ہے ان کے ساتھ تو بطور ڈائریکٹر کام کر کے مجھے مایوسی ہوئی ہے ان کی یہ تنقید کتنی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ truth پر مبنی ہے یا صحیح ثابت ہوئی ہے لیکن جب بھی player domestic سے یا obviously کسی league structure سے آتا ہے انٹرینسل پرکٹ میں ہمیں کافی ساری examples دے چکے ہیں over the world ہمیں کافی examples دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ایک مسئلہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ یہ لازمی ہے کہ جو چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ایسے talent کی translation ہم چاہ رہے ہوتے ہیں انٹرینسل پرکٹ میں وہ نہیں ہو پاتی اس میں obviously structure کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا players کا بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن overall the problem is کہ ہم وہ چیزیں کیونکہ اگر ایک structure سے آیا ہونا player اس کو وہ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے ان کی بہت ساری جو ہے نا وہ تال اور لیا کا پتہ ہوتا ہے لیکن جب اکثر ایسا ہو کہ کوئی part skip ہو جائے کہ آپ کے proper domestic کے hours نہ پورے ہوئے ہوں جب ہم university میں degree کر رہے تھے ہمیں credit hours ہوتے ہیں ہر چیز کے تب جا کے آپ کو degree ملتی ہے تو وہ translation جو ہے بہت problematic ہو جاتی ہے بہت سارے players کے لیے پاکستان میں خاص طور پہ کیونکہ وہ جو mindset ہے جو آپ کو domestic سے بنانا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں سے وہ صرف game play سے نہیں ہوتا وہ آپ کی coaching سے بھی ہوتے جو domestic coaches کرتے ہیں جتنے بڑے players ہیں اس time world cricket میں جو اپنا جو ان کا grassroot level کا coach تھا اس کو سب سدھا credit دیتے ہیں اپنے success کے لیے کیونکہ انہوں نے وہ foundation build کی ہوتی ہے اب آزم خان has had a lot of coaches over the time period لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ان کی translation international cricket کی has been very poor اور وہ جو translation نہیں ہو پائی ان کے talent کی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ان کی تینکیر کیا بنتا ہے I think اس میں اور کوئی وجہ نہیں ہے اور اس میں he has himself to blame he has others around him جو ان کا support staff رہا ہے them to blame also but then again وہ کوشش اور کاوشیں انہیں کی ہوں گی جو translate کر پائیں گی ان کے further success میں cricket کے اور کوئی بھی نہیں کر پا سک صحیح ہے اچھا حسن رضا اب کیا توقع فلوڈرہ کے ground پر جہاں پہ فلیش پریڈر کی بھی بات کی گئی بارش کی بھی لیکن اس پہ ٹیکنیکلی کچھ باتیں کی پی جے صاحب نے لیکن آپ کے نزدیک ہم کیا expect کریں گے شاہر اڑ پائیں گے اس بارش میں فلوڈرہ میں میچ ہے آگے بارشے بھی ہیں وہاں پر آپ کا آرلینڈ سے میچ رہ گیا ہے اور وہ important ہوگا کیونکہ آپ کا رن ریٹ بھی نہیں ہے آپ نے اس رن ریٹ کے مطابق بھی ٹورنمنٹ میں جو ہے وہ پارسپیٹ نہیں کیا سٹارٹنگ میں ایلی میچ میں اگر امریکہ کو دیکھیں تو چار پوائنٹ ان کے انڈیا سے بھی میچ کرنا بڑا اچھا کہ تھوڑا سے تیس چاری سنو زیادہ ہوتے تو شاہرے ٹف ٹام دیتے ہیں انڈیا کو بھی یہی چیزیں جتنی ایسی جیٹس کی ٹیمیں وہ اپنی کنٹری سے لیگز کھیل رہے ہیں پلیئرز کھیل رہے ہیں اگران سان کی ٹیمیں دیکھیں دوبئی میں کھیل رہی ہیں ہمارے ہاں جو سیریزے کھیل رہی ہوتے ہیں یا تو ہم پی ایسیل کھیل رہی ہوتے ہیں مین پروٹیکٹ ہمارا پی ایسیل ہے پی ایسیل سے پلیئر کو پکر کے لگے آتے ہیں ماد وسیم کو آمیر کو جن کو بھی ہم لے کے آئے ہیں واپس تو ہم کہتے ہیں ایسا لگتا کہ شاید یہ ورڈ کپ جیدہ دیں گے ہمیں مگر کرکٹ میں سٹرکچر ہوتا ہے اور گراس روڈ لیول دومیسک لیول آپ کا سٹرونگ ہوتا ہے پلیئر وہ جا کے کھیلے پرفارم کرے لنبی ایووز کرے آپ شادہ بیئے بیٹس میں کھیل رہے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں اور دورنگ ورڈ کپ یہ چیزیں ٹسکین دیئے گئی ٹھیک ہے اللہ حافظ